راشتر پتی چناؤ کے لیے ویدھان سبھا سچیو آرکے ناندل کو ریٹرننگ ادھیکاری بنایا گیا دیش میں 18 جولائی کو ہونے والے راشتر پتی چناؤ میں حریانہ کے سانسد اور ویدھائک ووٹ دینے کو تیار ہیں راشتر پتی چناؤ کو لے کر آرکے ناندل نے این بی نیوز کے ساتھ خاص باتچیت میں کیا کچھ کہا سناتے ہیں آپ کو راشتر پتی چناؤ کو لے کر ہرینہ میں کس طرح کی تیاریاں ہیں کیونکہ اس چناؤ کے لیے بھی مددان ہرینہ ویدھان سبھا میں ہوگا ہمارے ساتھ اس سمیں چناؤ کے ریٹرننگ افیسر اور ویدھان سبھا کے سچیو راجندر کمار ناندل ہیں ان سے جانیں گے کہ کس طرح کی تیاریاں ہیں اور کیا اس میں جو ہے نیم کانون رہتے ہیں نمشکر سر یہ بتائیں کہ جو راشتر پتی کا چناؤ ہے اس کو لے کر کیا تیاریاں آپ لوگوں کیا چل رہی ہیں دیکھو راشتر پتی چناؤ 18 تاریخ ہوگا اس میں صبح 10 بجے سے اور شام کو 5 بجے تک مددان ہوگا اور اس کے لیے جو ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے وہ ہم کرنے لگ رہے ہیں اسی طرح کے کیبن بنیں گے اور جو تیاریاں ضروری ہوں وہ سبھی کریں گے یہ بتائیں کہ جیسا آپ نے بتایا کہ 18 کو مددان ہوگا کیبن بنیں گے سب بنیں گے رج سبہ کا حالی میں چناؤ ہوا ہے کیا اس چناؤ میں بھی اسی طرح سے جو مدداتا ہوتے ہیں انہیں اپنا مددان مت جو ہے ووٹ جو ہے کیا ایجنٹ کو دکھانا ہوتا ہے یا کوئی سپارٹی کے ایجنٹ موجود رہتے ہیں نہیں اس میں یہ سیکریٹ بیلٹ سسٹم سے چناؤ ہوتا ہے اس میں اپنا ووٹ کسی کو نہیں دکھانا ہوتا ہے اس میں صرف پولنگ ایجنٹ ہوں گے اوثرائز ایجنٹ اس میں نہیں ہوتے اور نہ ہی اس میں کوئی پارٹی بھی لگ ہوتا ہے یہ بتائیں ہرینا میں اس سمیں جو ہے جو ویدھائک ہیں جنہوں نے راج سبہ میں ووٹ نہیں کیا ہے جن کا رد ہوا تھا کیا وہ اس جو ووٹ کے لیے اس مددان کے لیے وید ہوں گے ہاں بالکل سبھی نبے کے نبے ایم ایل ایز جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے سبھی اپنی ووٹ ڈال سکتے ہیں مددان کے لیے کیا نیم بنائے ہیں جس طرح سے راج سبہ کے لیے لمبے چوڑے تھے پین الگ سے ہوگا کچھ اور انہیں موبائل الاؤڈ نہیں تھا انہیں کوئی ایڈنٹیٹی الاؤڈ نہیں تھا کہ اس دفعے مددان کے لیے کیا نیم جو ہیں چناؤ ایک کی طرف سے بنائے گئے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کی جو گائیڈ لائنس ہے وہ یہی ہے کہ نہ کوئی اپنا پین لے جا سکتا نا موبائل لے جا سکتا پین بھی الیکشن کمیشن دے گا ٹوٹل میٹریل اونی کی طرف سے ہوگا اور جو مددان تا ہوگی اوائرنیس کے لیے اسی طرح سے ہم پوسٹر بینر بھی لگائیں گے کہ کس طرح سے ووٹ کا مارکنگ کرنی ہے آپ نے تو انتظام تو سارے اسی طرح ہوں گے صرف انتر ایک ہی ہوگا اس میں کہ اس میں اپنا ووٹ کسی کو نہیں دکھانا یہ سیکریٹ بیلٹ ہوتا ہے ہرینا کے ایک ویدھائک کی جو ہے اس میں کتنی ووٹ کاؤنٹ ہوگی دیکھو یہ انیس سو کہتر کے سینسس کے حساب سے فارمولا ہے اس میں ہرینا کے امیلے کے ووٹ کی قیمت ایک سو بارہ مندیا اور جو ہرینا کے ایم پی ہیں بھلے راجہ صاحب آگے ہیں یا لوگ صاحب آگے ہیں کیا ان کے لیے منڈیٹری ہے کہ یہاں پر مددان کریں گے نہیں وہ چاہیں تو یہاں مددان کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سرطی ہے کہ دس دن پہلے ان کو الیکشن کمیشن آف انڈیا میں اپنی ریکویسٹ دینی پڑتی ہے اور کہ بھائی میں پھلاں سٹیٹ میں وہاں پر ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو الیکشن کمیشن ایلاو کر دیتا ہے ایک منہ انتین سوال یہ بھی ہے کہ ابھی جو دو نئے راجہ صاحبہ کے اس دسے حرینہ سے نکت ہوئے ہیں کیا یہ الیجیبل ہوں گے مددان کے لیے راشت پتی کے نہیں یہ اس بار راشت پتی چناو میں ووٹ نہیں ڈال پائیں گے کیونکہ جو دوشنت گوتم جی اور ڈاکٹر سوباز چندرہ جی ہیں ان کی ٹرم ایک اگست تک ہے تو ووٹ وہ ڈالیں گے یہ اس چناو میں ووٹ نہیں ڈال پائیں گے تو راشت پتی چناو کے لیے حرینہ میں تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اٹھارہ تاریخ کو مددان ہوگا اور مددان صبح سے لے کر شام تک چلے گا اور جو الیکشن کمیشن کی گائیڈ لینس ہیں مثلا کی جیسے پین جو ہے الیکشن کمیشن ہی پروائیڈ کرے گا کسی بھی مدداتا کو موبائل الاؤڈ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو بھی گائیڈ لینس ہیں وہ پوری طرح سے فالو کی جائیں گی اور اس کے ساتھ یہاں یہ بتا دیں کیونکہ جس طرح سے راجہ صبح میں جو ایم ایل اے کی ووٹ کی گنتی سو تھی تو اب کی دفعہ جنگنہ کے ادھار پر وہ ایک سو بارہ کاؤنٹ ہوگی اور یہ جو انیس سو اکتر کی جو جنگنہ ہے اس کے مطابق ابھی تک ویوستہ دیش میں چلی آ رہی ہے اس کے مطابق جو ہے ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور یہ اب بھی وہی لاغو رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو متگنہ ہے وہ یہاں پر چنڈگڑ میں نہ ہو کر دلی جو پیٹیاں ہیں راجہ صبح میں جائیں گی اور اس کے بعد وہاں پر ہی اس کی ایک ساتھ گنہ ہوگی این بی نیوز کے لئے چنڈگڑ سے کیمروین رجوان کے ساتھ راکیش کپتہ